موسیقی ہلو فرنس گود بارنگ بہت بہت سواگت کرتے ہیں چھاتکن آپ کو آج کی اس کلاس میں اور بینکنگ کی تیاری کر رہے تمام بچوں کو ہر دیکھ سب کامنائے دیتے ہیں پریویس کلاس میں آپ کو یاد ہوگا چھاتکن کہ ہم سب test of inequalities کے چپٹر پر تھے اور test of inequalities کی بہت ہی گجب کی جرچہ آپ کے بیچ میں نے کر رہا تھا آپ کو یاد ہوگا چھاتکن کہ پوری طرح سے test of inequalities ان پانچ سیمبلوں کے relationship پر depend کر رہا تھا آپ نے دیکھا تھا کہ less than equal to greater than equal to less than equal to greater than equal to ساتھی ساتھ less than greater than ان سب کے بیچ میں جو دو سائن ہیں ان دونوں سائنوں کو ملا کر کے کیا اور کس پرکار کا relation نکلتا ہے چھاتکن اس کی بستر چرچائیں ہم نے کل کی کلاس میں کی تھی آپ کو بہت بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا چھاتکن کہ ہم نے test of inequalities کے کئی پہلو آپ کے سامنے پرستط کیے تھے آج کی پوری کلاس پیورلی ایک دم بینکنگ کے ڈی پی ایس کے پی او لیبل پر جو کوشنز آتا ہے آدھکاری لیبل پر اس کی چرچائیں کریں گے چونکہ دونوں vacancy آ چکی ہیں ڈی پی ایس میں اور special officer کے روپے بھی vacancy آ چکی ہے ربی آئی سے اس لئے ممید کرتے ہیں کہ آپ بہت جبردست روپ سے اپنے تیاری کر رہے ہوں گے اور پانچ نمبر اپنے پاکٹ میں ڈالنے کے لیے خوش ہو جائیے آئیے آج کی کلاس میں ہم دیکھ پائیں گے چھتکن کہ جو پرستنوں کا سماویشن ہوتا ہے وہ آپ کو اب کچھ بھی نہیں رہے گا اب آپ کے پاس میں پرستن جو ہوں گے وہ statement based بھی نہیں ہوں گے اب پرستن direct آپ کو relation نکال کر کے دے گا اور آپ سے پوچھے گا کہ اس سے کون کون سا relation نکال رہا ہے آئیے انہی کی چرچائیں کے بیچ میں کرتے ہیں چھتکن سیدھے سیدھے آپ کے لیے questions لے کر کے آئے ہیں ان questionsوں کو board میں لکھنے کا پریاس کرتے ہیں چھتکن دیکھیں پہلا question کہہ رہا ہے چھتکن statement ہے chapter وہی same to same آپ کا test of inequalities test of inequalities issue کی باتیں کریں گے چھتکن اور پہلا question کہہ رہا ہے statement کہہ رہا ہے statement statement کہہ رہا ہے r برابر کے یہ less than ہے آپ کا e less than equal to آپ کا ہے l l برابر ہے آپ کا t t is greater than equal to z and z is greater than equal to d اس میں جو آپ کا ہے conclusion جو ہے چھتکن یہ conclusion number 1 آپ کا ہے t is greater than k اور conclusion number 2 l is greater than equal to d یہ پرسن ہے آپ کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری طرح سے کہانی آپ کی بدل چکی ہے کہانی کیا بدلی ہے کہ جو آپ کا جو پورا کہانی ہے r سے لے کر کے d تک اس کی کہانی پوری آپ کی پلٹی پڑی ہے بدلی پڑی ہے statement اب نہیں ہے اب اسی پرکار کا questions ہوگا ابھی تو یہ ایک ایزی لیبل ہی ہے کہیے تو آپ کو کہاں چلنا ہے t سے k چلنا ہے دیکھئے یہاں پر k ہے یہاں پر t ہے k سے t چلیں گے اور relation کو پرٹ دیں گے انصر آئے گا تو آئے گا نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا ہے نا چلیے k سے t میں دیکھ لیجئے ان دنوں پہلے آپ کو k سے t چلنے میں کونسان مل رہا ہے پہلے یہ دونوں ملا تو بتائیے less than plus less than equal to کا result کیا ہوتا ہے تو less than ہوتا ہے یہاں پہلے پڑھ چکے ہیں اس کے بعد ایک اور سیمبل ہے آپ کا equal to تو less than plus equal to کا result کیا ہوتا ہے less than یعنی آپ کا result نکلا کہ k چھوٹا ہے t سے تو جب k t سے چھوٹا ہے تو t بڑا ہوگا کی نہیں بڑا ہوگا k سے t بڑا ہوگا k سے تو relation 1 نکل گیا کہیں کوئی دیکھت ہم مجھ نہیں لگتا ہے کہ اس پڑا پر آپ کو کوئی دیکھت ہونا چاہیے پورا دو دو کلاس آپ کو ہم نے دیا تھا چھات گن آپ کو یاد ہوگا کہ پوری ٹیسٹ آف اینیقوالیڈیز کے دو دو کلاس آپ کے سامنے میں نے پرستود کیا تھا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بھی آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا چلیے نسکس نمبر دو چلتے ہیں سیکنڈ نسکس ہے آپ کے پاس L is greater than equal to D L سے D چلنا ہے دیکھیں L یہاں پر ہے اور D یہاں پر سیدھا سیدھا ہے کوئی پلٹنے کی fraternی کے بھی جو ہوت نہیں ہے چلیے equal to اور greater than equal to پلس greater than equal to کا ریجلٹ کیا آتا ہے greater than equal to greater than equal to پلس greater than equal to کا ریجلٹ کیا آتا ہے greater than greater than ایکوال tocar یہنے ریجلٹ آتا ہے یعنی آپ کا ریجلٹ نکلا L is greater than equal to دو لیکن یہاں اسٹیٹمنٹ بھی نہیں کرنا ہے لیکن اس کا دفکل موڈ بھی ہوتا ہے اس اور بھی آپ کو لے کر کے چلیں گے پہلے سکھا دیئے بینہ اسٹیٹمنٹ کے بھی کوشن رہے گا آپ کو گھبرانی کیا سکتا نہیں ہے جو آپ نیام سکھتے ہوئے آئے ہیں جیسا نیام آپ اپلائے کرتے ہوئے آئے ہیں انہیں نیاموں کو آپ یہاں پر اپلائے کریں گے اور اسے پوری طرح سے فینیش کریں گے بات سمجھ مانگیا اچھی طرح سے چلیئے اب اگلے پرسند کے اور آپ کو لے کر کے چلتے ہیں تو چھت گنا آپ نے دیکھا کہ کس پرکار کے کوششن ہوتے ہیں اس کے ڈیفیکلٹ لیول بھی ہوں گے ابھی آپ کو اس ڈیفیکلٹ لیول پر آپ کو لے کر کے ہم چلیں گے پانچ سے دس کوششن آج آپ کو پورا پریکٹس کرا دیں گے آج تیسٹ آف انیقوالیٹیز کی انتیم کلاس ہوگی ہم امید کریں گے کہ اس پورے کلاس کو آپ اچھی طرح سے انزوائے کریں گے چلیئے نیسٹ کہانی ہے آپ کا اس کے پرسندوں کے رسپیکٹ میں دوسرے کوششن آب کے پاس لے کر کے آ رہے ہیں سٹیٹمنٹ کہتا ہے P is greater than equal to I I is less than equal to N N is less than J J is less than R and R is greater than A کنکلوزن نمبر 1 کہتا ہے چھت گنا I is less than equal to R اور کنکلوزن نمبر دو کہتا ہے P is greater than A پوری کہانی کیا ہے کیا ہے معاملہ ہم کو چلنا ہے I سے R یہاں I ہے یہاں R ہے چلیے دیکھ لیجئے یہاں سے یہاں result نکل جائے گا لیکن یہاں نکل جائے گا پورا کیا کہاں نکلے گا I سے R چلنے کے لیے سب سے پہلے ہے less than equal to اور less than کا result کیا ہوتا ہے less than less than plus less than کا result کیا ہوتا ہے less than یعنی result نکلا I less than ہے R کے لیکن یہاں بول رہا ہے کہ I less than or equal to آ رہے ہیں ابھی ہم آپ کو بتایا تھے پہلے ہی کہ یہ آپ کا less than result نکل رہا ہے اور یہاں پر less than equal to ہے طورت اس کو دیکھ لیجئے کیا یہاں پر equal to کا relation ہے نہیں ہے تو پھر ہم لوگ یہاں پر decision کیا ہوگا پہلا نشکرس میرا غلط ہو گیا نہیں نکلے گا تو ایدھر پہ بھیج دیتے اس کو آپ کو یاد ہوگا ایک جب result نکلتا اگر یہاں equal to رہتا اس کو ایدھر پہ بھیج دے لیکن یہاں equal to نہیں تھا اس لئے ایدھر پہ یہ نہیں جاگا سیدھے اس کو cross کر دیں گے second conclusion کہتے ہیں peace getter than a ہم کو چلنا ہے peace لے کر کے یہ تک دیکھ لیجئے اتنا لمبا چلنا ہے لیکن اتنا لمبا چلنے کے دوران آپ دیکھ لیجئے انتم میں پہنچتے پہنچتے ان دونوں کا موہ دیکھ لیجئے جو کچھ بھی result آئے گا اس پر آپ کو چرچہ کرنا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں پہلے result کیا تھا چھوڑیے نا جانے کی جگورت ہی نہیں ہے اس کا موہ دیکھ لیجئے اور اس کا موہ دیکھ لیجئے آپ کو پہلے ہی result جو ہے وہ سنسے کے گھیرے میں چلا گیا دونوں ایک دوسرے سے موہ چھپایا ہوئے اور آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا کہ جب دونوں ایک دوسرے سے موہ چھپاتے ہیں تو کسی بھی قیمت پر اس کا result نہیں نکلتا ہے ارثات نہ تو نسکر سے ایک اور نہ ہی نسکر سے دو اس دیئے گے قطن سے نکال پانا سنبھاؤ ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج بہت مزہ آ رہا ہوگا کیونکہ آپ سوچ رہوں گے واہ یہ تو بہت اچھا ہے سر نہ تو ہم لوگ کو کوئی ڈیسیجن دینا ہے نہ تو ایسٹیٹمنٹ ہے آرام سے کوشن آتا ہے بنا کر کے دینا ہے لیکن گھب رائیے نہیں اور کوشن نمبر تین پر آپ آج آئیے آپ کہتا ہے you is less than I I is less than N N is less than V V is equal to E comma R is greater than equal to V it is greater than O and it is greater than A کنکلوزن نمبر 1 اس میں دیتا پر کہتا ہے U is greater than R کنکلوزن نمبر 2 کہتا ہے R is greater than equal to E چھتگن آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اب یہاں پر relation ٹوٹا ہے اور یہاں comma دے دیا ہے یعنی کہ E اور R کا relation نہیں نہیں ہے equation 1 کیا کہتا ہے دیکھ لیجے U is less than I I is less than N N is less than V equation number 1 equation 2 کہتا ہے R is greater than equal to V is greater than O is equal to A equation number 2 اب دیکھئے آپ کا V سے ختم ہوا ہے اور R سے شروع ہوا ہے یعنی کہ اور دیکھیں بیچ میں ہاں comma مار کر کے آپ کو یہ توڑ دیا ہے آپ کو بلکل نہیں گھبرانا چاہیے اور بہت اچھی طرح سے sentence کو merge کرنے کے لئے سیکھنا چاہیے آپ کو U اور R ریلیشن پوچھ رہا ہے دیکھئے U اوپر والا میں ہے R نیچے والا میں یعنی پہلے merge کیجئے چلیے merge اوہ سوری یہاں پہ B برابر E بھی ہے اس کو لکھ لیجے B برابر equation number 1 تو پہلا relation کہہ رہا ہے U is less than I I is less than N N is less than V B برابر E ہے اور B کے ساتھ R کا relation دیا ہوا دیکھیں یہیں سے نکال لیں گے B برابر E ہے R بڑا اور برابر ہے B سے تو بھی کیا ہوگا چھوٹا اور برابر ہوگا R کا تو B is چھوٹا اور برابر R یہ ہو گیا کہیں کو دکت اب ہمرا relation نکل جائے گا U سے لے کے R تک یہاں U ہے یہاں پر R ہے آگے کا relation لکھنے کا ضرورت نہیں ہے کوشن دیکھ 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 کے بنائے گا U greater than R ہے تو U سے ہم R چلیں گے تو دیکھیں کیا کیا symbol ہم کو مل رہا ہے پہلا ملا less than plus less than less than اور less than کا result ہوتا ہے less than پھر less than plus less than result آیا less than پھر less than plus less than equal to کا result ہوتا ہے less than یعنی result نکلا U less than ہے R کا آسی U less than ہے R کا آپ کو دکھا رہا ہے U ہے greater than R کا تو یہاں کنکلوزن دیکھن کوشن کہیں کو دیکھت چھتگن ہم کیسے کیے ہیں ایک دم دھیان لگا لیجئے کہ سر کتنا اچھا سے اس کو توڑ لیے اور کتنا مزے سے اس کا جواب دے پانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بھی برابر E دیا ہوا تھا اور اس کے بعد E کے ساتھ کوئی بھی relation نہیں تھا تو ہم نے اس relation کو کیسے نکالنے کا پریاز کیا یہ بھی برابر E ہے یہاں پر B نہ کر کے یہاں پر E کر لیتے ہیں کیونکہ B بھی برابر E کرے یا E برابر R ایک یہ بات ہے ہم N is less than E کرے یا N is less than B کرے کوئی فرق پڑے گا کیونکہ B بھی برابر E کہا ہے بلکل E چھوٹا اور برابر R کا تو R کیا ہوگا بڑا اور برابر نہیں ہوگا E کا ایک دم ہوگا اتھات کنکلوزن نمبر دو آسانی سے نکالے جا سکتے ہیں چھات کے میں ہم امید کرتے ہیں کہ مرزنگ اوپ سٹیٹمنٹ چل رہا ہے یہ بہت باریکی سے سمجھنا چاہیے کیونکہ اس لیٹر دیا ہوا اس میں کوئی ایک لیٹر ایدھر ہے کیا بہت اسی سے سارا ریلیشن کو مرز کر دیجئے آئیے ابھی دو تین کوششن کرائیں گے آپ نے آپ ہینڈی ہو جائے چاہتر چلیئے کوششن نمبر چار کے ور آپ کو لے کر چلتے ہیں چھاتے آپ دیکھا ہوگا کہ جب سٹیٹمنٹ اپنا پریکٹیس کرتے کرتے خود بخود جو ہے اس اب ایک دم مائن میں آہی جاتا ہے اس لئے آپ کو زیادہ لوڈ لینے کے ہو سکتا اس میں نہیں چاہیے چاہیے آئیے آپ کو آگے کیوں لے چلتے ہیں اور سیدھے سیدھے اس کو بنانے کر دکھاتے ہیں اب آئیے اس میں کوشن نمبر 4 کے پاس لے کے چلتے ہیں کوشن نمبر 4 کہتا ہے S is less than equal to E E is less than N N is less than T پھر کاما دیتے ہیں کہتا ہے T is greater than H H is greater than E اور E is greater than O کنکلوزن نمبر 1 کہتا ہے S is greater than H Conclusion نمبر 2 کہتا N is less than equal to 4 دیکھئے یہ بھی کہانی آپ کا ہلکہ ہی ہو گیا T سے ختم ہوا ہے T سے شروع بھلے کاما دیا ہوا ہے اس لئے آپ کو S سے H چلنا ہے تو آئیے equation 1 ہے S is less than equal to E E is less than N N is less than T اور T is greater than H تو S سے H چلنا ہے آگے لکھنے کی جوہت نہیں ہے چلیے اب less than equal to اور less than result کیا آتا ہے less than plus less than result کیا آتا ہے less than اس کا موہ دیکھے اور اس کا موہ دیکھے so result is not possible کیا کہنا کوئی دیکھکت ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی دیکھت ہونا چاہیے اب چلنا ہے N سے O تک یہی سے بڑھا کرتے ہیں H تک لے لیے تھے H is greater than E E is greater than O بن گیا دونوں equation کو merge کریں گے تو یہ نکل کر آئے گا نہیں آئے گا بتائیے اب آپ کو چلنا ہے N سے O ہم کو N سے لے کے O چلنا ہے سیدھے سیدھے دیکھ لیجئے اس کا موہ دیکھئے اور اس کا موہ دیکھئے دونوں کا موہ دیکھ لیجئے کبھی آگے بڑھ پائیں گے نہیں بڑھ پائیں گے امید کرتے ہیں کہ بہت بہت اچھی طریقے ساپ سمجھ پانے میں کامیاب ہوں گے ہی ہے جس کو ہم لوگ سیکھ پا رہے ہیں اگلا ہے آپ N is greater than U or U is greater than equal to M M is equal to B B is less than E E is greater than equal to R and R is less than equal to D Niscus number one کہتا ہے conclusion one کہتا ہے N is greater than B and Niscus 2 کہتا M is greater than equal to R یہ دونوں کہانیاں ہیں چھتکن جس کو بیعا کیا جاتا ہے N سے B چلنے کے لئے بولتا ہے دیکھئے یہ بھی تو direct question ہے N سے B چلنے کے لئے بول رہا ہے greater than plus equal to greater than plus equal to greater than پہلا نکل لیا M سے R چلنے کے لئے بول رہا ہے یہاں M ہے یہاں R ہے دونوں کا موہ دیکھ لیجئے آگے بڑھینے پائیے گا پہن پکڑنے کیا سکتا نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک بار اچھا سب اچھا پرائکٹس کر لیتا ہے تو میں نے کوشن میں پہن پکڑنے کا لے کر چلے گئے تو چھتکن آپ نے دیکھا کہ کس پرکار سے test of inequalities کے questions پری چھو میں سیٹ ہوتے ہیں چاہے تو question آپ کے statement ہو سکتے ہیں یا پھر اس statement کی پوری طرح سے translate کر کے آپ پر پر سن دیئے گئے ہوں گے ان question کو ہم دیکھ پانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ہم اس کو لے لیتے ہیں آئیے آپ کو آگے کیوں لے کر چلتے ہیں جہاں پر 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 اگلے پر 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 ہیں دو statement ہے دیکھ لیجئے آر سے ختم ہوا ہے اور کہیں کوئی اپی نہیں ہے آپ کو پوری طرح سے یہاں الگ کہانی کہہ رہا ہے آپ کو میں پہلے ہی کہا آپ relation L اور H کے بیش پوچھ رہا ہے L اور H L اہاں ہے H وہاں ہے اب آپ relation کیسے نکال لیے گا دیماغ لگائیے میں نے آپ پہلے ہی کہا کہ دیئے گئے relation میں Q L R ہے کہ دیکھیں یہاں پر Q ہے بس کوئی ایک چیز آپ کو ڈھوڑنا ہے کہ دونوں میں کون میرا ایک ہے جس سے relation نکال سکتے ہیں اور اس سے relation ہم نکال لیں گے دیکھیں کیا بولتا ہے ہم کو L سے H کا relation پوچھ رہا ہے پہلہ سمکرن کیا ہے Q less than L less than R اب ہم کو Q اور H کا relation دیا ہوا تھا ہم کو H سے پوچھ رہا تھا L سے H کا relation دیکھ لیجے اس پہلا relation ڈائی 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 ہم کو نکال نا ہے R سے P relation آپ دیکھ لیجے R یہاں پر ہے اور P یہاں پر ہے ٹھیک ہے یہاں سے لیجے H میرا بڑا ہے Q سے Q چھوٹا ہے L سے L چھوٹا ہے R ہو گیا آپ دیکھ وہاں سے دیکھ لیجے اور کچھ relation سکتے ہیں کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ہم کو R سے P پہنچ P پہنچ پہنچ دیماغ لگانا ہے تو آپ دیکھ Q سے سے ہم کو چلنا ہے کہاں سے R سے P چلنا R مل گیا کھالی P چلنا یہاں پہنچ نا تو A جو ہے وہ چھوٹا ہے Q سے تو Q بڑا ہوگا کس سے A سے یعنی کہ A جو ہے وہ Q سے چھوٹا ہے وہ اتار دیجے A چھوٹا ہے اور A کے پہلے اٹھا دیجے P وہاں سے نکال لیجے یہ P A Q P چھوٹا ہے A چھوٹا کے اب ہم کو relation کہاں نکال نکال نا لیجے نکال لیجے یعنی ریجل نکال P چھوٹا ہے R سے تو بتائیے R بڑا ہوگا نا P سے یہاں بول رہا ہے R چھوٹا ہے P سے اتار ریستہ بھی اس کا کامیاب نہیں ہوا یعنی کہ یہ وہ کوششن میں نا تو کنکلوجن ایک اور نا ہی کنکلوجن دو نکالا جا سکتا ہے ہم امید کرتے ہیں چھوٹا کہ مرج آپ بہت اچھی طرح سیکھ رہے ہوں بس کیون لیٹر دیکھئے دونوں میں کون سا ایک common لیٹر ہے اور اس کو ملانے کا پریاست کیجئے اگلے پرسن کیور آپ کو لے کر چلیں گے چھوٹا بس کی بہت اچھی طریقے سے چھت گنا آپ اس بنا پانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہو گیا اس تیٹمنٹ اور یہ ہو گیا کانکلوجن آئیے اس تیٹمنٹ کانکلوجن کے دوسرے پڑھا پر آپ کو لے کر چلتے ہیں کوشن کہتا ہے l is less than equal to s s is less than equal than equal to h h is greater than i i is greater than z and z is greater than v کانکلوجن نمبر one نکلتا ہے اور یہ کہتا ہے v is greater than s اور کانکلوجن نمبر دو نکلتا ہے z is less than k کہانی چلتی ہے چھتگین اور ہم discuss پر پہنچتے ہیں ہم کو v سے s مرزن کا کوئی استhiti نہیں ہے آپ دیکھیں کیا ہم کو دیماغ کیا لگانا پڑتا ہے کہ دیئے game سے کون سا later یہاں پر موجود ہے i یہاں پر موجود ہے بس اتنا ہی دور تک آپ کو سیدھے اتار دینا ہے ہم کو v سے s چلنا پورا relation نوزار l less than equal to s s is less to i i تک دیا ہوا تھا i بڑا z سے i بڑا z سے z بڑا v سے چھوڑ دیئے ہم v سے s نکال لہا یہاں v ہے یہاں پر s relation نکال دیجئے یہ z دیکھ لیجئے دونوں کا مو دیکھ لیجئے اس آگے ہم کو بڑا نہیں دیگا اس لئے پہلا نہیں نکال گا اب ہم کو نکال نا z سے k دیکھ لیتے دیکھ z پر k ڈال سکتے تھے کیسے دیکھ لیجئے z پہلے i نہیں ڈال سکتے ہیں تب دیماغ لگائیں گے پہلا سے نہیں نکل پائے گا اب ہم چلنا ہے z سے k دیکھ یہاں z ہے k یہاں پر ایک relation اس کو لکھ لیجئے i is less than k ٹھیک ہے اور i جو ہے وہ میرا بڑا ہے z سے z کیا ہوگا چھوٹا ہوگا i سے ہو گیا نا اب ہم کہاں چلنا z k چلنا z z k چلیں دونوں کو دیکھ z چھوٹا ہے k سے چھوٹا چھوٹا ملا گئے چھوٹا z چھوٹا ہے k سے result دے رہا ہے z چھوٹا ہے k سے نکل گیا تو کیون دیکھ تھوڑا سا دیماغ لگانا ہے چھات جیدہ دیماغ نہیں لگانا ہے جس سے جس کا نکال ادھر سو کو ایک لیٹر تو test of inequalities کا یہ پڑھا بھی آپ کو بہت بہت مزا رہا ہوگا بہت اچھے سے آپ سیکھ پا رہے ہوں گے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پورے پڑھا آپ بہت اچھا سے سیکھ پا رہے چھوٹا چلیئے نیش کوشن کیور چلتے ہیں کوشن نمبر تھرڈ میرا کہہ رہا ہے کہ z is z is greater than h h is greater than equal to i i is greater than equal to l greater than کے وال ہے na اور x less than z less than equal to v less than h and less than f conclusion number one کہتا f is greater than i اور number 2 کہتا l is greater than z تو چھتگین پہلی کہانی ہے f سے i relation ٹوٹا ہوا ہے i یہاں پر ہے f وہاں پر ہے کچھ نہیں کرنا ہے خالی بر دیکھ دیکھیں کہ دونوں میں آپ کو کون کون relation دیا ہوا ہے یہاں کا کون letter مل رہا ہے g h i l دیکھیں h مل رہا ہے بس وہ ہی سے لکھنا ہم لگ شروع کر دیں تم ہی نہیں چھوٹا ہوگا اب relation پچھ رہا ہے f اور i کا دیکھ لیجئے تو greater than plus greater than equal to کا result کیا آتا ہے greater than تو نکل گیا پہلا کتنا easy way میں ہم بنا رہے ہیں وہ آپ کو سمجھنے کہ یہ l سے z l یہاں ہے z یہاں ہے پھر ہم لو دیکھ لیتے ہیں یہاں کون کون relation ہے h وہاں پر دیا ہوا تھا ٹھیک ہے نا تو وہیں سے چلیں گے یہاں پر ہاں وہاں دیا ہوا ہے یہاں دیکھ لیجئے z یہاں پر ہے کس کو کس کو ہم لوگ اٹھائیں گے سو آپ خود بتا لیجئے l تک تو لے لیں گے ہم لوگ ہاں نا اور h سے لے لیں گے h سے جو relation ہے اس کو لے لیں گے یہاں سے لے لیجئے تو h is greater than equal to i i is greater than l یہاں دیا ہوا ہے اب یہاں سے چلیے ہم کو z لانا ہے تو ہم یہاں سے لیں گے یہاں کہہ رہا ہے v چھوٹا ہے h سے اس کو اتاری ہے پھٹا پھٹ v چھوٹا ہے h سے جو لکھا ہوا ہے z چھوٹا اور برابر ہے v کا جو یہاں لکھا ہوا ہے ہم نے یہ relation نکال دیا ہم کو l سے z جانا تھا یہاں l ہے یہاں z ہے چلتے ہیں z سے l چلیں گے پلٹ دیں گے دیکھ لیجئے less than equal to plus less than کا result ہوتا ہے less than دونوں کا موہ دیکھ لیجئے result نہیں نکلے گا تو بس کی ملک relationship کو آپ کو combine کرنے کی ہو سکتا ہوتی ہے اچھات کے نئے ایسے پرسنوں میں کہاں سے کہاں اٹھائیں کہ میرا relationship آز ہے یہی اس پرسنوں کو یہی ان پرسنوں کو solve کرنے کا آدھار ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ بہت اچھی طریقے سے آپ نے ان پرسنوں کو چیخنے کا پریاس کیا ہوگا نیش کوسن کی اور چلتے ہیں اور relation بنا کر کہ آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ چپٹر ایک دم پوری پوری طرح سے handy ہو جائے اور تقریباً 20 سے 25 کوسن آج ایک دم practice کیجئے گا تب ہی ذا کر کے یہ چپٹر پر آپ کچھ اچھا کر سکتے ہیں چھات کے چلیئے چوتھے نمبر کوسن کیوں لے کے چلتے ہیں یہ کہتا ہے z is greater than w it is greater than v and it is greater than n یہاں یہ لیتا ہے یہ کہتا ہے m is less than o اس کے بعد less than r and less than v ٹھیک ہے نا conclusion کہتا ہے w is greater than r conclusion number one and conclusion number two کہتا ہے z is greater than o w is greater than r and z is greater than o چلو w سے r اب ہم کو کہا چلنا یہاں w یہاں r w یہاں پر ہے r وہاں پر ہے یہاں کا کون وڈ وہاں پر مل رہا ہے جلدی سا دیکھ لیجئے z w v n دیکھیں v مل گیا باس اتنا ہی کام کرنا یہاں سے اٹھا یہاں پر ہے v ملا ہے b سے اٹھانا وہاں جو ملا وہاں سے یہاں اٹھانا ہے v is greater than n اب یہاں ہم کو کہاں تک چلنا w اور r r یہاں پر دیا ہوا ہے وہاں دیا ہوا ہے r is less than v دونوں کا مو دیکھ لیجئے کہانی ختم ہو گیا oh sorry w ڈب لو یہ ہے greater than v v جو ہے r سے دیکھ لیجئے r چھوٹا ہے v سے v بڑا ہوگا r سے تو w اور r کا ریلیشن دیکھ لیجئے w اور r کا ریلیشن greater than greater than پہلا نکل گیا ٹھیک نا کوئی دکت اب یہاں z سے o ہے پہلا ایک ویسن دوسرا ایک ویسن جائیں گے z یہاں پر ہے o ہاں ہے کونسا ریلیشن ملا ہے ہم رہا اس دونوں میں v ملا ہے بس وہی سے چل لیجئے v سے یہاں نکل جائیے v ملا ہے z w v n یہاں بھی v ملا ہے یہ لے لیں گے ہم کو چلنا ہے z سے o z سے o چلنا ہے تو یہاں سے لے لیجئے z greater than w greater than v اب یہاں سے لے لیں گے ہم کو چلنا ہے z سے o اب یہاں سے لے لیجئے v جو r جو ہے چھوٹا ہے v سے تو v کیا ہوگا بڑا ہوگا r سے r o جو ہے چھوٹا ہے r سے r کیا ہوگا بڑا ہوگا o سے ہم کو چلنا ہے z سے o دیکھ لیجئے بڑا اور بڑا 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 پلس بڑا 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 پلس بڑا 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 تو جڑ بڑا ہے او سے 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 کے لیلیسنی جالسو کریکٹ ہاتھوں میں کنکلوجن کیا جا رہا ہے Katherine ہاتھ کے مات دیم سے ایک دم سمپلی وے میں ہم سب اس کی کنکلوجن نکال سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھی طرح سے اس کے کنکلوجن نکال پانے میں کامیاب ہو رہے ہوں گے Katherine کسی طرح کا کھنچیت مطلقہ بھی آپ کو سندے نہیں ہوگا بہت اچھا سی ریلیشن آپ نکال پا رہے ہوں گے اگلے کوشن اور انتیم کوشن کے پاس لے کے آ رہے ہیں لیکن آپ کو صلاح دی جاتی ہے کہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے ٹیسٹ آف اینکوالیٹس کرا گیا ہے اس لئے آپ ایک بھی کوشن اس میں غلط نہیں کریں گے پانچ میں کوشن کے اور چل کے چل رہے ہیں ایسٹیٹمنٹ کہتا ہے م is greater than n اگلے اسٹیٹمنٹ کہتا ہے greater than o greater than l کاما یہ ماتا ہے o is less than p less than q and less than r کنکلوزن نمبر 1 کہتا ہے n is greater than r اور کنکلوزن نمبر 2 کہتا ہے m is less than p پہلا ہے n سے r n یہاں ہے r یہاں ہے ان میں کون لیٹر مل رہا ہے بھائی میرے o مل رہا ہے o مل رہا ہے چلو یہاں n سے o لو n سے o لے لیے o چھوٹا ہے p سے p چھوٹا ہے q سے q چھوٹا ہے r سے n سے r کا relation نکالو ان دونوں کا موہ دیکھ لو آگے بڑھنے نہیں دے گا پہلا ختم ہو گیا کیا کرتے ہیں کھلی آپ کو یہ دیکھنے کیا ہو سکتا ہے اکثر کتنا منٹوں آپ اس کا انسہ نکال پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اب یہ آپ کا m سے لے کر کے p تک ہے یہاں m ہے یہاں پر p ہے ٹھیک ہے دونوں میں کون ہے o تک ہے o تک لکھنا سرو کیجئے اسٹیٹرمن نمبر 2 کے لیے m is greater than n n is greater than o o is less than p relation m سے p نکل جائے گا m سے p نکل جائے دونوں کا موہ دیکھ لیجئے اس کا موہ دیکھ لیجئے so both of the conclusion is not possible تو چھاتگان امید کرتے ہیں کہ relationship establishment میں آپ نے بہت بہت اچھا کام کیا ہوگا اور کتنے آسان طریقہ سے بس آپ کو کیونے اتنا کرنا ہے دیکھیں یہاں پہلا relation پوچھ رہا ہے m سے n سوری پہلا n سے r پوچھ رہا n یہاں ہے r وہاں ہے اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پر کون بس کیونے یہ دیکھیں کہ ان چاروں میں سے کون یہاں common later ہے تو دیکھیں آپ o تو ہم m سے لے کر o تک لکھ دئیے اور o سے relation نکل گئے تو بھائی میرا m سے p کا relation نکل گیا پہلا کوسن میں n سے r ہے ان میں دیکھتے ہیں common کون ہے بھائی تو o common ہے تو یہاں n سے لیے n is greater than o تھا o is less than پھر ادھر کا مت لکھا ادھر کا وہ کیا مطلب ہے o سے ختم ہوا ہے اور o سے start ہوا o less than p ہے p is less than کی less than r ہے وہاں سے n اور r کا relation نکل گیا تو ہم امید کرتے ہیں ایک چھتگن کہ بہت ہی آشان طریقے سے آپ ایسے پسنوں کا جواب دے پانے میں کامیاب ہوں گے تو test of any politics کی کلاس آج یہی پہ سماپت ہوتی ہے سارے لیسنسی کو greater than greater than equal to less than less than equal to اور equality کا جو ہم symbol پڑھایا ہیں بابو دو دو ٹھو کر کے جو ملتا ہے کہ greater than plus greater than کا sign کیا ہوتا ہے less than plus less than کا sign کیا ہوتا ہے یہی چیز کو آپ اچھی طرح سے کر لیجئے گا چھتگن ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نشطی طرف سے ان کو کر پانے میں کامیاب ہوں گے آج کی باتیں یہی تک کریں گے اب کل نئے چپٹر کے ساتھ آپ کے سامنے مخاطب ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ سب بخیر بابا